اتر پردیش کے جنپد مرادباد کے آئی ایم سباگار میں چل رہے رات مولائی قومی ایکتہ کاری کرم کے دوران ورشت ادیوکتہ تتھا مرادباد بار ایسوسیشن کے پرو عدیقس امیر الحسن زافری نے وسیم رزوی کا سر کلم کرنے والے کو گیارہ لاکھ روپے انام دینے کی گھوشنا کی ہے یہ گھوشنا انہوں نے کاری کرم کے دوران منچ سے کی اسلام میں نہیں کسی بھی بھرم میں ایسے آج ہوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں میں ایک بات پھر پورے بھوش آواز سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بیت تھی اس کا سر کلم کر کے لاغا اس شیطان کا جس نے قرآن مجید کی چھپیس آیتوں کے سامنے چھپیس آیتوں کے بارے میں رکھ دائر کری ہے میں اس کو گیارہ لاکھ روپے انام دونگا پھنڈا کروں اور اکیو اور اکیو میں کو دلس کو دونگا نام کیا اس کا اس کا نام ہے شیطان اور وسیم اور رزق جی جعفری صاحب آج آپ نے راہت مولائی کے پروگرام میں مجھ سے کچھ اعلان کیا تھا کیا ہے وہ اعلان ایک بار پھر بات میں امیر الحسن جعفری ایڈوکیٹ اوروہ دہتس بار ایسوسیشن مرد آباد نے راہت مولائی قومی یکتہ پروگرام میں شیطان وسیم رزوی نے جو 26 آیتوں کے بارے میں قرآن مجید کی سپریم کورٹ میں ردائر کری ہے میں نے اعلان کیا ہے کہ جو اس شیطان کا سر کاٹ کے لے کیا آگا میں اس کو گیارہ لاکھ روپے انام دوں گا اپنی بار ایسوسیشن سے چندہ کروں گا کم پڑے گا تو اپنی اولاد کو بیٹھ دوں گا اور اس کو وہ انام دوں گا کیا سر کا لمحک کرنے سے سب مسئلس نہیں ہو جائیں گے اس سے کم سزا قرآن مجید کے بارے میں کسی کو بولنے کی نہیں اگر اسلامی قانون ہوتا تو اس کو اب تک پتھروں سے مار دیا جاتا